ہلاu ایویڈوئر بری نمستے اداب سستی اکال ہلوی بری در سفراز میں آج جو پریزنٹیشن بنا رہا ہوں ایک لائف کے بارے میں لائف ہماری زندگی کس طریقے سے ہم آگے بھی جینا چاہتے ہیں کس طریقے سے ہم آج قید ہیں کیا ہم ہماری زندگی سے وہ قید سے نکل پا رہے ہیں نہیں نکل پا رہے ہیں کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں کیا وشے ہیں کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ہمیں ہماری زندگی سے باندھے رکھیں اور آگے کے دو دس سال ہیں یا ایک سال دو سال تین سال جس طریقے سے اب اپنی زندگی میں ایک نیا چینج چنوٹی کے ساتھ ہی آتا ہے تو وہ چیز کے ساب سے جو مجھے گائیڈ لائنز ہیں جو مجھے ایک بلوپرنٹ ہے جو اس ساب سے میں ایک ڈسکاشن کرنا چاہتا ہوں یہ ڈسکاشن ہر ایک انسان کی زندگی میں کافی اپلپتی پیدا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو وہ ایمبلیمنٹ کرنا چاہے تو تو ایک گائیڈ لائنز ہیں جو مجھے اپنے منٹورز اور جتنے میرے سینئرز ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر میں کام کرتا ہوں وہ چیزوں پر مجھے کافی ادھارن سے مجھے کافی بینیفٹس ملے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈسکاشن میں آپ کے ساتھ بھی کروں ہم ایک دوسرے کی زندگی میں کچھ لاکے اگر کچھ پرنام لے کر آسکتے ہیں ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ لاسکتے ہیں تو I'll be the happiest person کہ ہم نے زندگی میں کچھ دے ہیں اور کچھ ہم شیئر کرنے سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو I'll be the happiest person پر اس سے پہلے بڑھنے سے پہلے ایک جانور ہے جو لابسٹر ہے اس کی چھوٹی سی ایک ideology بتا دو کہ وہ کس طریقے سے لابسٹر تو نون ویجیٹیرین والے کافی کھاتے ہیں اور ویجیٹیرین والے کو پتا نہیں ہوگا کہ لابسٹر ایک سی فوڈ ہے اور کافی تیسٹی فوڈ ہے کافی ایکسپینسیو فوڈ میں تھے ایک فوڈ ہے اور یہ جو لابسٹر ہوتا ہے یہ بسکلی اس کی جو مائنسیٹ ہے جو مانتک سنتولنت ہے جو ایک لابسٹر جو ہے اپنی زندگی میں وہ ایک سیکیور لائف جینا چاہتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ایک زون میں اپنے ایک پاکٹ میں اپنے ایک کمفرڈ ایریا میں کافی خوش رہتا ہے اور وہ زون کے اندر وہ نہیں چاہتا کہ وہ ادھر ہی خوش ہے وہ نہ کسی کو اس کا قبضہ دے گا نہ کسی کو آنے دیتا ہے پر اگر کوئی سامنے آلا جو لابسٹر ہے اگر اس کو وہ زمین کا قبضہ جو وہ لابسٹر آلیڈی موجودہ قبضے میں ہے اور وہ اگر دوسرا لابسٹر اس کا قبضے کو لینا چاہتا ہے تو بیسکلی ایک کیمیکل لوگ ریلیس کرتے ہیں اور وہ کیمیکل ریلیس کرنے سے معلوم پڑتا ہے کہ جو سامنے جس لابسٹر نے قبضہ لے رکھا ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے یا وہ اس کے ساتھ وہ لڑ پائے گا نہیں لڑ پائے گا کیا وہ اس سے قبضہ لے پائے گا نہیں لے پائے گا اگر وہ قبضہ نہیں لے پائے گا اور اس کو سامنے جو مضبوط آدمی وہاں پہ بیٹھا ہے اور وہ کافی پرانا ہے کافی اگزسٹنگ ہے اور کافی سٹرونگ ڈومینیٹڈ انسان ہے وہ جگہ پہ بیٹھا ہے اور وہ اپنے چینجز نہیں لینا چاہتا ہے اور وہ وہاں سے ہٹنے میں نام انسفل ہوگا تو یہ جو قبضہ لینے جانے والا ہے لابسٹر وہ بسکلی اپنے آپ کو گواپ کر لیتا ہے اور وہ بسکلی وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کوئی کوئی جو لابسٹر ہوتے ہیں وہ گواپ نہیں کرتا ہے وہ جا کے بولتے نہیں بھائی اس کو تو مجھے پچارنا ہے مجھے اس کو یہاں پہ جہاں کے جو زمین ہے مجھے اس کا قبضہ لینا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو جیتنا چاہتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے کہ وہ ہار کے اپنی زندگی کو بھاگنا چاہتا ہے تو جو لابسٹر ہوتا ہے جو اپنی کلیم کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی کو آگے ایک ادھارن کے ساتھ اس سے لڑکے جو جیتنا چاہتا ہے تو جب انہیں سٹیڈی پائی گئی تو جو لابسٹر ہارتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ آگے اس کی جو زندگی ہے پھر وہ لابسٹر کی وہ ہمیشہ انسکسیسپل دکھائی گئی ہے جو جو گراف ہے اس کا ہمیشہ وہ نیچے ارتا گرتا آتا ہے کیوں آتا ہے کیونکہ اس کی جو مانتک سنتونت ہے اس کا جو مائنسیٹ ہے وہ اس ہار سے اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے کبھی بھی سکسیس کے بارے میں نہیں سو سکتا ہے کیونکہ اس کو پر وہ ایک ایک بھد بڑا ایک بوجھ ہو جاتا ہے جو اس کے لئے ایک گراف آف ڈاؤن سائز ہو جاتا ہے اور جو جیت کے آتا ہے جو لابسٹر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ہائی سینڈرز پر اور ہائی کلیم میں آتا ہے اور وہ اپنے لئے ایک الگ سپیسی کا ایک الگ لیوز بنایتا ہے تو یہ لابسٹر کا ایک بیسک جو مانتک آئیڈالوجی ہے یہ کافی ملتا جلتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں لگ بگ مل آپ اگر آپ compare کریں کافی لوگ ہیں جو اپنی comfort zone میں خوش ہیں اور بہت سارے جو لوگ اپنی جو self esteem کے experience میں جو لوگ نے experience کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو چناؤتی کا اور انہیں سامنے کی کوشش کرنی کری اور پہلے میں وہ پچھڑ گئے تو لوگ نے آگے اپنی زندگیوں کبھی improvise کرنے کی سوچی نہیں اور جو لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑا رسک لیا اور جو آگے کامیابی کے دیلیز پہ پہنچے اور آج جا کے لے لو یا ایک ملٹی 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 جیسے آدمی جو انگیا چا جاتے ہیں انگلینڈ میں اور وانو دا لاجس ٹیل مینفیکٹرنگ بند جاتے ہیں تو وہ بھی زیرو سے گئتے ہیں تو بیسلی ان کے بھی کچھ بھی نہیں تھا پن انہوں نے اپنے comfort zone سے نکل کے انہوں نے challenges لے کر اپنے دیش کو چھوڑ کے باہر جا کے انہوں نے ایک ایسی اپلپلی پیدا کری کہ اپنی زندگی کو بدل پائیں تو it is up to you ہم اپنے انسان کی جو mentality ہم کس طریقے سے ہم ہمارے زندگی وادلہ ہو لانا چاہتے ہیں وہ ہمارے پر ہوتا ہے تو یہ اگزامپل تھا لابسٹر کا اگر آپ گوگل کرو گے اس جانور کے بارے میں پھلا شریع کریں تو آپ پتا چلے گا کس طریقے سے ہم ہماری زندگی دیکھنا چاہتے ہیں to begin with competition the world آپ کو ایک ریال دیکھنی ہے کیونکہ ہماری جو پرسنٹیج ہیں جو جتنے بھی high class elite ہیں ایکسس of all ability medical سے لے کر ہر چیز کی best اپلپدی پانا چاہتے ہیں وہ دماغ ہے وہ زہنیت ہے وہ زندگی میں class ور standard ہے وہ اپنے آپ کو class سے الگ رہنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جو middle class میں اور وہ اپنے middle class standards سے بھی گر رہے ہیں آج beliefs ہیں ہماری limited mindsets ہیں تو یہ جو چیز اگر ہمیں اس کو ریالیٹی میں development کرنا چاہتے تو ہمارا جو self development سب سے important ہے اور وہ کس طریقے ایسا آتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کیا investment کر رہے آپ اپنے لئے personal investment کیا کرتے آپ کتابیں پڑھتے ہو آپ ایک اچھے tapes کو listen کرتے اچھے authors کو سنتے ہو آپ انہیں mindset کی changing میں کوئی beginning کر رہے ہو کہ آگے 2 3 سال کے اندر آپ کس چنوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں are you being responsible کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو تو یہ بہت important ہے ہمارے اوپر ہے ہماری زندگی میں ہم خود کا دھیان نہیں رکھتے ہو ہم 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 responsible parents بنتے ہم responsible husband بنتے جیسے ہمارے گھر میں ہمارے بچہ بیمار ہے تو ہم کافی فکرمند ہو جاتے ہم ان سے پیار کرتے ہم ان کو چاہتے ہیں تو ہم چاہتے کہ کوئی بھی ٹھیس نہ پہنچے اور وہ چیز اگر ہم بیمار پڑے تو ہم 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 لائٹی ہی لگتے ہم 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 لگ ہم ہم اپنے بارے میں سوچ ہم 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 ہماری زندگی میں ایک گلاب سے براؤ بستر نہیں مل آپ کو اس کے لئے کچھ چنوکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو اپنے بار آپ کی جو آجو باجو کی لوگ ہیں ان کی جو سوچ ان کی جو مانتک سنتولند ہیں وہ کس طریقے سے ہیں وہ انٹیلیکش لوگ ہیں ان میں وہ potential ہے جو سکس کے بارے میں بات کر وہ نیگیٹیو میں آپ کو لکھ جاتے پوزیٹیو میں لکھ جاتے ہیں بہت ضروری آپ کا جو سرکل ہے کبھی کبھی وہ سرکل آپ بڑھ بڑھ جو انٹیلیکش جو آپ کے اندر ہیں جو آپ اپنے آپ کو دیکھتے پر ان ان سراؤنڈنگ کے وجہ سے آپ اپنے اندر وہ چیز نہیں کر پا رہے ہو تو آپ اپنے اندر ایک ریسپانس بیور لیجیے آپ دیکھیں آپ کدھر اپنے آپ کو لکھ جانا چاہتے ہو بکوز ہر ایک تائم میں گول کا جو ہے اپ جو پاسٹ ہے وہ کل ہے ہمیں اچھے انسان نہیں بن پا اگر ہم کل سی دس کھر پائے ایک کھر بھی نہیں کر پائے آج ہم 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 اپنے اندر اپ لائے تو وہ گراف ہمیشہ بڑھنے والا چاہیے نہ تو کوئی پچھنا نہ پاسٹ کے بارے میں سوچ اور فیچر کے بارے جس think of the today آج ہم کیا ہم 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 سکول میں پڑھتے ہیں ایڈوکیشن کے لئے ہم ہم کافی لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے بہتر پڑھ پاتے ہیں برابر اگر وہ انسان جو کلاس میں ہمیشہ نمبر وان آتا ہے وان تو تن کلاس میں اور آج بارے بندہ بہت اچھا سکر رہا ہے اچھے ڈیویجن سے اچھے ہائی کلر سے مارک سپاس کرتا اگر وہ بندہ یہ سوچ کہ میری کلاس میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو میرے کٹیگری کے آجب آجب میں کھڑا بھی ہو سکتا اگر وہ یہ سوچ کر لے اور کمپیر کرنا لگ جائے آپ لوگ کے ساتھ کہ میں یہ پہ بیٹھا اور یہ لوگ میرے وہ پہ 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 میں 90% والا آدمی تو وہ اپنے پرفارمنس میں گر جائے گا کیونکہ اس کے اندر کمپیٹیشن ہی کیونکہ اپنے کلاس 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 پہ بھائی مجھے 80% ملا تا کیوں 90% مجھے آج کیا کمی ہے میرے اندر کہ میں 92% کیوں نہیں لے جا سکتا ایسا کیا ہے میرے اندر جو مجھ سکتا وہ چیز میں آپ اپنے لئے فائدہ پرش رہے نہ تو کوئی کمپیرزن کے ساتھ بھلے کوئی آدمی کتنا سکسسفل آپ اپنے لئے خود کا کمپیرزن چارٹ بنائے within yourself کہ آپ کا پرسنل امپروائزیشن گراف بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ جاتے ہو ان کے ساتھ بھگ بتاتے ہو یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کا پرہ ہوتا ہے آپ کی فائملی کے ساتھ تائم سپنڈنگ ہوتا آپ بچوں کے کس طریقی پرورش دے رہے ہو آپ کس طریقے سے گھر کا محول بنا رہے ہو یہ ساری چیزیں کافی ادھارن ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے بچے آپ سے بتتمیز کر رہے تو یہ آپ کی پیرننٹنگ کا فالٹ ہے کیونکہ ہم نے ہماری زندگی میں ان کو صحیح عدیش کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار رہے تو یہ ساری چیزیں چیزیں اگر ہم بتتمیز بنا رہے تو وہ ہمارے اوپر تو ایک اچھی پیرنٹنگ کے ساتھ اپنے لئے بھی ایک اچھا فیملی لف اور ان کے لئے ہمیشہ ایک دوست وہ ہوتے تو فرنشپ کو سمجھ اور فرنشپ کو کیسے بھی محول میں آپ کے باز کبھی زندگی آپ کی اوپر نیچے ہے اور آپ کی زندگی میں آپ شاید تھوڑا لاؤسز میں ہو یا کچھ مزا نہیں ہے پھر بھی آپ کے رات کھڑے ہیں وہ لوگ جو ہوتے وہ سچے دوست ہوتے اور ایسے دوست کی ہمیشہ عزت کریں ان کو کبھی بھی سفر میں دھوکا نہ دیں اور ان میں ہمیشہ ایک سچائی دوست میں بہت ہوتے 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 ایک فرنشپ کی انٹیگریٹی کافی منورنجن پیدا کرتی ہے اب یہ جو ایک میننگفل لائف ہوتی ہے جیسے ہر ایک انسان کے اندر ایک مومنٹ ہوتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی تکلیف اور پریشانی سے گزرتے ہیں ہم کس طریقے سے اپنی لائف کو پردکٹیو بنا سکیں بھلی آپ اپنی زندگی میں zero ہو یا اپنے رہتا ہوں میں لوگوں سے سنتا ہوں کیونکہ میرے پاس جو knowledge ہے وہ limited ہے میں دوسروں کی سنوں گا تو میری knowledge expand ہوں گی تو یہ سب سیجھے کیا ہوتا ہے کہ مجھے اگزامپلز ملتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے سپریٹ کرو yourself مجھے میں اپنے آپ اندر ہی کرنا چاہتا ہوں اور ایسی زندگی فلکلنگ پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میری زندگی میں ایسا مشن پیدا کرے جو کل جا کے ملے کافی لابدہ ہے اور ہمیشہ ایک سچائی کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں کچھ بھی ہو سچائی ہونی چاہئے اگر ہم جھوٹ کے بنیادوں پہ اگر ہماری زندگی کو پیدا کریں گے تو ہمارے جو اندر کے جو کنیکشن ہے وہ ہمیں ہونی ہونی پرشن کا ایک کنیکٹیویٹی نہیں دے گا یہ جو کنیکشن ہوتے ہیں یہ آپ کے اندر ایک اینجی پیدا کرتے ہیں اور اگر آپ کو ایک کنیکٹیویٹی کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ سچائی کے ساتھ اپل عبدی پیدا کرنی پڑے گی جب ہم جھوٹ بولتا ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہم اپنی سچائی سے وہ چیز کو نہیں کر پا رہے ہم اپنے آپ کو ساتھ ایک سٹوری بناتے ہیں ہفتے آپ کو غلط انسان ایڈنٹیپائی کرا رہتے ہیں اور وہ چیز سے کیا ہوتا ہے ہم انسانوں کے سامنے ہمارا ایک ideology ہے وہ weak پڑ جاتے اور وہ چیز کے وجہ سے ہم اپنے آپ کو کنفیوز کر کے سامنے آلے کو بھی اپنی پریچے کر نکل جاتے تو یہ چیز کے اوپر آپ اپنا next level نہیں پیدا کر اور ہم ہمارا جو سوچ ہے پہلے چیز تو جب ہی ہم کسی کو ملتے ایک conversation ہوتا ہے conversation میں ہمیشہ ہم میں اتنی patient نہیں ہوتی کہ ہم سیدھا ایک conversation کو بینا سنے بینا سمجھے ایک انسان کو کیا اپنا point of view رکھنا چاہ رہا اس کے بینا ہم اپنا conversation شروع کریں ہم بات کٹ ہم بیس کیا کرتے ہمارا skill set ہے جو listener کے لئے چیز میں ہمیں ایک knowledge بڑھتی ہے ایک active process بڑھتا ہے جو ہمیں engage کرتا کہ اس بندے کے ساتھ ہم کس طریقے سے آگے unproductive ہیں productive طریقے سے کام کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ ایک conversation ہے اس کا کوئی مطلب بن سکے اور وہ matter of life میں آپ لئے listening skill بن سکے کیونکہ آپ اپنی conversations کا ایک meaningful کیونکہ آپ لے کر آوگے جب آپ ہوتا ہے کہ انسان آپ کو ایک سجھلا ہوا انسان سمجھتا ہے اور وہ بہت ضروری ہے کہ آج کی تاریخ ہر انسان کے انسان بھاری سمائل لانی چاہے جب ہم بیٹھے ہیں ہم خوش ہیں ہم 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 پانی تھی وہ ایک ساتیسفیکشن ایک لیبریج ایک ایک بلتے نہیں ایک ایک پرسنل ساتیسفیکشن بہت ضروری ہے یہ ساری چیزیں ہر انسان experience کرنے والا ہے کچھ سالوں کے بعد دس سال پندرہ سال ہم نہیں پتا کون سا انسان آج کیا آئی چکے ہے اور کتنا جینے والا ہے پر ہم اپنی زندگی میں کچھ ادارنا چاہتے تو ہمیں آج ہماری زندگی میں کچھ نیرنے لینے پڑیں گے بکوز ہم ایک برینڈ بنا چاہتے ہیں اور وہ برینڈ آپ کو ایک الگ لیول پہ ایک الگ ادیش کے ساتھ آپ انیشتی بلوگل وہ اس ادھارت اس ادیش سے کام کرتی اور وہ چیز مجھے کافی پسند آئی اور یہ چیز کے وجہ سے میں نے اس کانسپ کے ساتھ جنہا ہو یہ ایک بزنس اکیڈمی ہے جہاں پہ ہمیں بیسک لیڈرشپ سکھائی جاتی ہمیں ہمارے جو سوچ ہمارے جو ڈریم سوچ ہمارے جو ڈریم ویجن ہیں ان کو ایک سچے بلوپرن میں ہم چاہتے کہ ہم حقیقت میں جی ہم ڈیلی کام کریں کیونکہ میں یہ چیز کرنے میں مجھے کافی مزا اور محبت ہو چکی اور میں یہ پیارٹس کیونکہ پیارٹس کافی بات کرتے ہیں اور وہ اتنا اوچھا نہیں اڑ پاتے صرف باتے کے راجہ ہوتے اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ آپ اڑھوگے نہ ہم اڑھیں گے نا وہ اڑھیں گے تو بیسکلی کیا ہوتا ہے we do not want ایگل ایک سیلنٹ جانور ہے اور جو فاؤنڈر میمبر ہوں ایک اینیسٹی گلوبل کمپنی تھا جس کے اندر میں کافی لوگ کے ساتھ میں آل اینڈیا لیویل میں کام کروں اور وہ چیز کے لئے میں آپ کو منطرن دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ہماری لائف میں آج سے 2020 کے اندر اگر گاڑی جو چلا رہے ہیں اگر گاڑی کو دیکھ گاڑی کھچی کھچی چلے گی تو ہم ہماری زندگی کو اس طریقے سے جی رہے ہیں اور اگر ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی چاہتے ہیں جو ہمارے لئے کل جا کے کافی خوشی کا سبق بن سکے تو میں چاہتا ہم ایک دوسری زندگی میں ایک ایسا چینج لائیں جو ہمارے لئے کل جا کے بہت خوشی کا سسٹینبلیٹی کے ساتھ جب ہم پیچھے دیکھیں تو بہت سکھے لیبریج انکم ہوگی دنیا میں ہم گھوم رہے سب جگہ ٹرابل کر رہے آج پوری دنیا کے لوگ جانتے ہم نے رویلیٹی اور اچیویمنٹ کر چکے ہیں اور یہ ساری چیز کیا ہوں جی آپ کے اندر کی پرسنل ساتیسفیکشن ہے خود سالوں کے بعد جب ہم خود 20-30 سال کے بعد جب ہم نے آپ کو دیکھیں گے تو مانگلہ ہے نوک ہے چکر ہے ہر چیز کی خوشی دے رکھیں پر وہ کیوں ہی کیونکہ آپ نے ایک ڈیسیشن لیا تھا کہ آج آپ کو normal زندگی سے ایک elite class زندگی میں جانتا بھلی آپ زندگی میں ٹاٹا بھلا نہ نہ اگر آپ زندگی میں ایک سکسیس سر خانبن سکو تو یہ آپ زندگی لئے ایک سبب سکتا ہے سو guys all the best اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ life changing opportunity آپ کو لائیف کا presentation کا جو موڈیل پسند آیا تو پلیس give me a like and پلیس promote the presentation بکر میں کافی وقت اور کافی سمائی کے ساتھ یہ چیز کو دھنیواد کہ آپ نے مجھے اتنے وقت تک سنا thank you god bless bye مجھے